آپ یہ کہہ رہا چاہتے ہیں کہ ناشنلزم میں ہر چیز ڈیزولو ہو جاتی ہے اور وہ بناتا ہے ناشنلزم نا نا ڈیزولو نہیں ہوتا ہے وہ اپنی اپنی ایڈنٹیٹی کو رکھتا ہے یہی اس وطنی عزیز کی خوبصورتی ہے کہ اس کا ہمارے ناشنلزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک ریلیجن ایک لینگویج ایک کلچر بلکہ ہم لوگ ان تمام ریلیجن کلچرز کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور اس پر لوگ خائم بھی رہتے ہیں لیکن مجھے ایک چیز سمجھائیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ راشترواد ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر آپ سے تو لوگ بات ہی نہیں کرتے یہ بہتی نہیں لگتا ہے جب بھی بات ہوتی ہے اور ایشیوز کی ہندو مسلمان کا ایشیو ہوگا تو وہ ویسی صاحب سے بات کرنے لگ جاتے ہیں راشترواد کو لے کر آپ سے کوئی بات کیوں نہیں کرتا راشترواد تعلق سے ہم کو تو انٹی نیشنل کہہ دیا جاتا ہے یہ یہ زیور کے لیے پتی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتی بلکہ خود زیور بنا کر بیچ کر مہینوں تک لاکھوں کی کمائی کرتی ہیں آپ کو بھی کمانا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے تو پھر بات ہی نہیں ہوگی آپ کو انٹی نیشنل جو لوگ کہتے ہیں آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ان کا اس کے پیچھے پرمائس کیا ہے کیوں ان کو لگتا ہے انٹی نیشنل کیونکہ مجھے یاد ہے مجھے کئی سارے بیان آپ کے یاد ہیں جب آپ نے ویہمنٹلی پاکستان کے اگینس میں بولا ہے آپ نے کہا یہ میرا ملک ہے میں یہی رہوں گا میں پاکستان کی نندہ کرتا ہوں کئی بار آپ نے بولا ہے تو اب ان لوگوں کا زیادہ تر ایک تو ان کی ہیٹریڈ ہے ان کا ہیٹریڈ کے ساتھ ساتھ وہ سمجھتے نہیں ہیں اور جو ان کو بتلا دیا جاتا ہے اسی کے مطابق وہ اس طرح کی بکواس کرتے رہتے ہیں مگر چلی اچھا ہے آج آپ سے بات ہو رہی ہے اس بارے میں اگر میں اس چیز کو تھوڑا سے الیبریٹ ہو کے سمجھنا چاہوں کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک بہت ہی مس کنسٹوئی امیج جاری ہے نیشنلزم کی جہاں پر اگر آپ سپوز کسی بھی چیز کے خلاف میں بول رہے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہو رہا ہے میں آپ کو مثال کے طور پر دیتا ہوں اگر آپ نے مہنگائی کے بارے میں بولا اگر آپ نے کچھ دکتوں کے بارے میں بولا اگر آپ نے کچھ اور چیزوں کے بارے میں بولا تو دھیرے دھیرے وہ چیزیں ڈرفٹ کر جائیں گی وہ آپ کو نیشنلزم انٹی نیشنلزم وہ ایک الگ چشمے سے دیکھنے لگ جاتے ہیں کیا ایسا لگتا ہے آپ کو ایسا ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے ہمارے ملک میں ہمارے دیس میں بلکل ہو رہا ہے اگر آپ جو اسٹیبلشمنٹ کا سیٹ نیریٹیو ہے اس سے اگر آپ ہٹ کر بات کریں گے تو ان کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ آپ نے یہ بات ہی کیوں کی اب مثال کے طور پر ہم یہاں پر ہیں جی کتنی خوبصورت جیلے اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے تو اورنگزیب نے ہی یہاں پر فوج بھیجا کر جو طبت سے لوگ آ گئے تھے یہاں کے راجہ کو تنگ کرنے کے لیے تو اورنگزیب نے فوج بھیجائی اب آپ یہ بات اگر کر دیں گے تو بولیں گے دیکھئے یہ تو مغلوں کی بات کر رہا ہے اورنگزیب کی بات کر رہا ہے تو راشتہ باد میں سچائی تو بیان کرنا پڑے گا یہ یہ زیور کے لیے پتی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتی بلکہ خود زیور بنا کر بیچ کر مہینوں تک لاکھوں کی کمائی کرتی ہیں آپ کو بھی کمانا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے